نمشکار دوستو سوارے تھا آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چل میں دوستو بات کرنے والے علنگت لیمٹیڈ کی کوارٹر فور کے ریزرٹس ناؤنس ہوئے ہیں چلی یہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کمپنی نے کوارٹر فور میں کیسا پرفرم کیا ہے اس کے بعد بات کریں گے باقی چیزوں کے بارے میں تو چلی یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں ڈیویڈینٹ کے ساتھ سٹارٹ کرتا ہوں دیکھئے کمپنی نے آپ کو ڈیویڈینٹ ناؤنس نہیں کیا ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ اور بات کرتے ہیں کمپنی کے ریزرٹس کے بارے میں بالکل ڈیٹیل میں تو ہم آ چکے ہیں کمپنی کے ریزرٹس کے اوپر چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے بہلے یہاں پہ بات کریں گے کمپنی کے روینیو فرم اپریشن کے ساتھ تو اس بار کا جو وینیو کمپنی نے جنریٹ کیا گیا ہے میں اس کی بات کہتا ہوں تو وہ آپ کے پاس ہے 4700 لیک کا لاسٹ کوارٹر میں تھا 1800 لیک اور لاسٹر تھا 2300 لیک تو وینیو انکریز ہوا ہے قوارٹری وائز بھی ایس ویر او نیر ویسیس کے اوپر بھی then now we are turn about the total income the total income of company is 4700 لیک and the last quarter's income is 1900 لیک and the last year income is 2600 لیک تو کمپنی کی total income بھی آپ کے پاس انکریز ہوئی ہے قوارٹری وائز بھی as well as یر او نیر ویسیس کے اوپر بھی next بات کرنے والے ہم کمپنی کے جو expense use ہوئے اس کے بارے میں تو دیکھیں یہاں پہ 3800 لیک expense use ہوئے ہیں last quarter 1800 لیک کے expense use ہوئے تھے last year کی بات کرتے ہیں 2400 لیک کے company نے expense use کیے تھے تو دیکھیں کمپنی کے expense بھی increase ہوئے ہیں اگر کمپنی کا revenue increase ہو رہا ہے تو definitely کمپنی کے expense کے اوپر بھی اس چیز کا فرق پڑتا ہے اب بات کریں گے net profit کی تو یہاں پہ دیکھیں سارے taxes payout کرنے کے بعد جو profit نکل کے آئے اگر میں ریٹ اس کی بات کروں تو وہ آپ کے پاس ہے 264 لیک کا company کا profit ہے جو کہ last quarter میں 298 لیک کا loss تھا last year تھا 42 لیک کا profit تو ایک بڑا jump یہاں پہ company کے profit میں دیکھنے کو ملے company نے اپنا بڑا loss recover کیا ہے as well as company اپنے yearly wise جو profit ہے اس کو beat کر کے کافی زیادہ کی نکل چکی ہے تو ایک بڑا یہاں پہ profit آپ کو دیکھنے کو ملے اب بات کروں گا company کے earning پر share کے دیکھیں 38 پیسے کے earning ہوئی ہے last quarter میں 30 پیسے کے earning ہوئی تھی last year ہوئی تھی واپ کے پاس 0.09 پیسے تو earning per share میں آپ کو ایک اچھا increase دیکھنے کو ملے تو ایک اچھے results جہاں پہ company نے announce کی ہے company کا revenue increase ہوا as well as company profit میں آپ کو ایک اچھا increase دیکھنے کو ملے آپ کو results کیسے لگے please ہمیں جو بتائیں اور اب تک آپ نے channel subscribe نہیں کیا ہے تو please ہمیں جو subscribe کیجئے ڈنیوال